رمضان پاکستان اسلام علیکم اور رمضان مبارک میرا نام ہے سمیہ آسم اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نمہران سجائے رمضان دسترخوان میں آپ کی شیف بھی ہوں آپ کی ہوسٹ بھی ہوں اور آپ کو دیکھاؤں گی کہ آپ لوگ کیسے طرح مزے مزے کی ریسپیز اپنے گھر پہ اس رمضان بنا سکتے ہیں آپ لوگ جو ہیں اس رمضان تمام مہران کی پرادکس کے ساتھ مزے مزے کی چھٹ پٹ ریسپیز بنائیں گے اور آج کی جو ریسپی ہے وہ ہے چکن تکہ سلائیڈرز مزے کی ریسپی ہے بہت آسان ہے چھٹ پٹی ہوئی ہے اور امید ہے کہ آپ سب کو بہت پسند بھی آئے گی تو ہماری پہلے ریسپی کے لیے ہم لوگ آپ کو انگریڈینٹس بتاتے ہیں ایک تو ہمارے پاس یہاں پہ بوننس چکن آویلیبل ہے ساتھ ہی ساتھ ہم لوگ مہران کا جو ملستن ادرہ کا پیسٹ ہے اس کو استعمال کریں گے اور ہماری جو وی آئی پی انگریڈینٹ ہے جو ہماری اس ریسپی کی مین انگریڈینٹ ہے وہ ہے یہاں کا مہران کا تکہ بوٹی مسالہ یہ جو مسالہ مکس ہے اس کے اندر تمام آپ کو انگریڈینٹس ہو چاہیے ہیں اور کوئی بھی چیز کو آپ کو اوپر نیچے کوئی بھی ایڈیشن کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے تو چلنے جی let's get started سب سے پہلے ہم لوگ اس کے اندر جو ہے وہ تھوڑا سا دہی ڈالیں گے دہی ہمارے پاس یہاں پہ موجود ہے اس کو ہم لوگ یہاں پہ اندر ڈال کر اور اس کے بعد پھر ہم لوگ ایڈ کریں گے لسن ادرک کا پیسٹ ایک چم بچ یہ اور چونکہ ہم لوگ یہاں پہ ایک سموٹ بار بی کیو آئٹم بنا رہے ہیں اور بار بی کیو آئٹم کو ہم لوگ اس کے باکستان بچے اس میں استعمال کریں گے ہم لوگ یہاں پہ ڈالیں گے تھوڑا سا لیمن جیوس لیمن کا رس جو ہے اس کو ڈالنے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کی چکن کو ٹینڈر بھی رکھتا ہے اور وہ بہت زیادہ ڈرائی اور چووی نہیں ہوتی آپ کی چکن سافٹ جیوسی اور ٹینڈر رہتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ باری آئی ہمارے مہران تک کا مسالہ کی اس کے اندر تمام آپ کو بنانے کے طریقے جو ہے وہ آپ کی ساری پیچھے منشنڈ ہے ساتھ میں انڈریڈینٹس میں آپ کو کیا کیا چاہیے ہوں گی اور کس کس قانٹیٹی میں بھی اور بیس چیز یہ ہے کہ یہ اردو اور انگلیش تونوں میں ہی لکھے ہوئے تو آپ کسی زبان میں بھی جو بھی آپ کو زیادہ آپ کے لیے سان رہے آپ اس میں سے پڑھ کے آپ اپنے گھر پہ آرام سے بنا سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم لوگ اپنا مسالہ ڈالتے ہیں اور اس کا کلر بھی میں آپ لوگوں کو بتا ہوں بلکل ہی پرفیکٹ جو تک کا مسالہ کا جو کا رنگ ہوتا ہے وہ ہے it's not too dark کیونکہ کچھ مسالے بہت دارک بھی ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ چکن تھوڑی سی کم اپیلنگ لگتی ہے but اس کے اندر مسالے بلکل بیلنس ہیں اور there we go اب اس کو ہم لوگ اچھے سے مکس کریں گے اور اس کے بال پر ہماری میرینیشن ہو جائے گی تیار تو نورملی ہم لوگ جو ہیں وہ چکن میرینیشن کو کم سے کم اوور نائٹ یا پھر دو سے تین گھنٹے تو رکھتے ہی رکھتے ہیں تو اس کو بھی ہم لوگ کم سے کم آدھے گھنٹے کے لیے رکھیں گے کیونکہ اس کے اندر ہم نے کیونکہ لیمن جیوس ڈالا ہے تو وہ چکن کو ویسے ہی تھوڑا سا تینڈرائز کر دے گا اور مسالہ کا مکس ہے ہمارے پاس میران کا تو ہمارے پاس تمام انگریڈینٹس اندر شامل ہیں اس کو ہم لوگ آدھے گھنٹے کے لیے رکھ کر اس کے بعد پر ہماری کوکنگ پروسس پر کنٹینیو کریں گے اور بدار ہماری میرانیشن ہو گئی ہے تیار خوشبو ایسے ابھی سے ہی بہت مزے کی آ رہی ہے میرانیشن کی اس کو میں ذرا تھوڑی دیکھلے سائٹ پہ رکھتی ہوں جب تک ہم لوگ اپنا پین کو یہاں پہ گرم کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ پھر اس کو ہم لوگ پکانے بھی چلتے ہیں لیکن اس سے پہلے کیونکہ ہم لوگ سینڈوچز بنا رہے ہیں تو ہلکے سا ہم لوگ اپنا جو سینڈوچز ہیں سینڈوچ کی جو بند ہیں اس کو ٹوست کر دیں گے تو یہاں پہ ہمارا تیل ہو گیا ہے گرم اس کے اندر ہم لوگ جو ہمارے بند ہیں جن کو ہم نے سائٹ سے بھی کارٹ دیا ہیں اور اس کو سینٹر سے بھی کارٹ کر اس کو ہم لوگ تھوڑی دیر کے لیے ٹوست کریں گے تاکہ وہ بریٹ جو ہے وہ اچھے سے گرم بھی ہو جائے اور ٹوستی بھی ہو جائے تو ویسے اگر دیکھا جائے ہماری ریسپی تقریباً آدھا تو ختم ہو چکی ہے آدھی ختم ہو گئی ہے اور حالاکہ ابھی تک ہم نے صرف اتنے بند کو ٹوست کرے ہیں اور چکن میرینیشن پرپیر کری ہے تو کیا وجہ ہے اس کی دات سپکرز کہ ہم لوگ میران کی پروڈکٹس استعمال کر رہے ہیں اور ہمارا کام یوں یوں جلللی ہو کے ختم بھی ہو جاتا ہے تو ابھی ہم لوگ اس کو ذرا ہلکا سر ٹوست کریں گے یہ دیکھیں یہاں پہ ہی جو خوبصورت سی جو براؤن مارکس آتے ہیں یہ بہت ہی اچھے لگتے ہیں سانوچز میں تھوڑا سا گرم بھی ہے تو تھوڑا سا سنبھل کے اور اس کے بعد پھر اگر آپ چاہیں تو آپ بند کو تھوڑا سا پریس ڈاؤن بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو تھوڑا سا فلیٹر بند چاہیے ہیں اگر آپ کو تھوڑا سا فلفیر بند چاہیے ہیں تو اس کو پریس ڈاؤن مت کریے گا بلکہ اس کو ہم لوگ ٹوست جو ہیں وہ کوئی گریل پان پہ بھی کر سکتے ہیں تاکہ وہ خوبصورت سے وہ جو مارکس آتے ہیں وہ بھی آ جائیں تو دو بند ہمارے پاس تیار ہو گئے ہیں دو کو اور کر دیتے ہیں جلدی جلدی تو جب تک یہ دونوں بھی ہو رہے ہیں چلتے ہیں ذرا ہمارے میران کے شلف کی طرف جہاں پہ ہم لوگ ایک اور میران کی ریسیپی کو استعمال کرنے کے لیے سوس نکالتے ہیں تو کیونکہ ہم لوگ بنا رہے ہیں چکن تکہ کے سلائیڈرز تو کیوں نہ ہم لوگ اس کو تھوڑا سا چٹ پٹا سا ٹچ دیں اور ہم لوگ استعمال کرتے ہیں میران کا ٹامرینڈ سوس یعنی کہ املی کا سوس اور یہ املی کا جو سوس ہے یہ آپ کو ایک اچھا سا چٹ پٹا املی والا فلیور دے گا بلکل بند کباب جیسا اور آپ وہ بزار والے جو بند کباب ہیں وہ آپ اپنے گھر پہ بھی بنا سکتے ہیں بہت ہی آسان طریقہ ہے بہت ہی جلدی بھی بنتے ہیں اور بہت چیز کیا ہے کہ آپ کی کوالٹی میں کوئی کامپرمائز نہیں ہے تو آپ اپنے گھر پہ بنا رہا ہے تو صحت کے بھی آپ کو کوئی ٹنشن نہیں ہے تو اس کے اندر یہ غزایت سے بھی بھرپور ہے اوکے آگے چلتے ہیں تو اس کے اندر ہمارے بریڈ یہاں پہ بندس ٹوست ہو چکے ہیں اب اس کے اندر تھوڑا سا اوائل اور مزید ڈال کر اپنی چکن کو بھی پکاتے ہیں تو یہاں پہ ہم لوگ اس کو پین فرائی کر رہے ہیں بہت زیادہ تیل نہیں لینا ہے کہ اس کو ڈیپ فرائی نہ کریں اور بہت کم بھی نہ لیں کہ آپ اس کو ساٹے کر رہے ہیں ایک اچھا سا مناسب اماؤنٹ جو ہے اور جب آپ کا تیل گرم ہو جائے جیسے ہمارا ہو گیا ہے اس کے اندر ایڈ کریں گے ہماری میرینیشن مکس موسیقی موسیقی اور جناب یہاں پہ ہماری چکن تک کا بوٹی ہے وہ تیار اس کو بھی ویسے ہم لوگ اگر چاہیں تو اس کو گرل پین میں بنا سکتے ہیں جس کے اندر وہ کٹ مارک جو آتے ہیں چکن کے وہ اچھا سا جائیں گے جو بار بی کیو کے اندر ہم لوگ پسند کرتے ہیں اور اب ہم لوگ چلیں گے ذرا اسیمبلی کی طرف ہماری چکن تیار ہے ہمارے بانس تیار ہیں ہمارا سوس تیار ہے تو اب کس چیز کا انتظار اب اس کو ہم لوگ کریں گے اسیمبل سب سے پہلے ہم لوگ اپنے بانس کو یہاں پہ کھول کے رکھیں گے یہ میں دو یہاں پہ کھول کے رکھتی ہوں بلکہ چاروں کو ہی کھول کے رکھ دیتے ہیں اس کے اندر جو ہے ہم لوگ سب سے پہلے میران کا جو املی سوس ہے یعنی کے ٹامرین سوس اس کو یہاں پہ ڈالیں گے بیسس پہ یہ تین اور یہ چار اس کے بعد پھر ایک چھوٹے سپون کے ساتھ اس کو صحیح سے سپریڈ آؤٹ کر کے اچھے سے مکس کر کے اور ان کی اوپر آ جائے گی پھر ہماری تیار کریوی چکن بلکل ایسے تو اب اس کے اوپر ہم نے اپنی چکن ڈالیں گے اس میں اگر آپ لوگ چاہیں تو چکن تھوڑی سی کم بھی رکھ سکتے ہیں ورنہ اگر چاہیں تو اس کو صحیح سے لوڈڈ سانڈوچز بھی بڑھا سکتے ہیں اچھے سے چکن بھر دیں سوس ڈالیں چیز ڈالیں اور اس کے بعد پھر آپ کے سانڈوچز ہو جائیں گے تیار تھوڑا سا ادھر بھی ڈال دیتے ہیں اور اس کو ہم نہ رکھیں گے ہمارے جو باقی سانڈوچز جو پیچھے کی طرف بنائیں گے ہم لو یہاں پہ ہم لوگ تھوڑی سی ہمارے پاس کٹیوی پیاز بھی ہے تو پیاز کو بھی ڈالیں گے لیکن پہلے ہم لوگ یہاں پہ اس کے اوپر رکھیں گے چیز تو چیز کے تھوڑا سی سلائسز جو ہم نے کر کے رکھے میں ہیں وہ رکھ دیں گے اس کے بعد پھر جو ہمارے پاس ہم پہ کٹیوی پیاز ہے اب اس کو آپ چاہیں تو آپ اس کو سلائسز میں کاٹ کے رکھ دیں یا پھر رنگز بنا کے کاٹ کے رکھ دیں اور یہاں پہ ہماری یہ بھی اسیمبل ہو جائیں گے یہ دو ادھر اور اس کے بعد پھر یہ آخری ادھر تھوڑی سی ادھر اور تھوڑی سی ادھر اور اس کے بعد پھر اب کیونکہ ہمیں تھوڑی سے لوڈڈ سانوچز بنائے ہوئے ہیں یعنی کہ اس بند کو بند کرنے میں تھوڑا سا مشکل ہوگا تو ہم لوگ یہاں پہ ٹوثپکس کے ساتھ اس کو صحیح سے بند کر گے اچھے سے سانوچ کر کے اور ساتھ میں ایک چھوٹا سا گارنش لگا کر اس کو کر دیں گے سیل اور اس طرح ہمارے سانوچز ہیں تیار یہی چیز جو ہے اس کو ہم لوگ باقی چار کے ساتھ بھی ریپلیکیٹ کریں گے جس کو کہتے ہیں کوپی اور پیسٹ تو ایک یہ ادھر دیں گے دیں گے پیسٹ پیسٹ جس کو پیسٹ اور اسی طرح ہمارے سانوچز ہیں تیار this is our final recipe بہت ہی جلدی بنی ہے and this could be your iftar favorite تو اس کو رمضان میں ضرور ٹرائے کریں اور بلکہ سوشل میڈیا پہ جا کے ہمیں بتائیے آپ کو یہ recipe کیسے لگی اور کوئی اگر آپ کے پاس particular کوئی فرمائشیں ہیں تو ضرور ہمیں بتائیے گا کیونکہ ہم جو ہیں یہاں پہ آپ کی پسند کی چیزیں بنانا چاہتے ہیں جو آپ لوگ اس رمضان کے دستخواب پہ چاہتے ہیں کہ آپ کے موجود ہو ہمارے سوشل میڈیا ہینڈلز جو ہیں وہ ہے مہراند کو افیشل پی ٹی وی نیشنل افیشل پی ٹی وی بولان افیشل تو ہم لوگ آپ کے جواب کا آپ کے comments کا انتظار کریں گے تو بلکل بھی مت رکھئے فوراں جائے اپنے phones کھولیے and leave us a message اور چلیں جی اس طرح سے ہم لوگ آگا سے الویدہ کہتے ہیں to our next episode کسی اور دن کسی اور نئی recipe کے ساتھ جب تک کے لیے اللہ حافظ اپنا خیال رکھیں اور دیکھتے رہی ہے مہران سجائے رمضان دسترخوان بائی رمضان فاکستان رمضان فاکستان